جس طرح ایکس پارٹی نے کیا ہے اور جس انداز میں کیا ہے شاید مودی نے گجرات میں بھی نہیں کیا ہوگا آپ پرنسپل ہیں اور آپ کے جو آپ کا ویجن ہے جو آپ کی سوچ ہے ایسی ہی سوچ ریفینیٹلی آپ کے کالیج کے بچوں کو ہوگی لیکن آپ جس طرح سے ہر بات مجھے آپ نے بولا کہ بھائی وہ مودی نے گجرات میں نہیں کیا یا اس طرح سے انڈیا نہیں کر سکتا 75 سال میں آپ کو نہیں لگتا کہ ہم نظری بند کریں نظری بند کریں اور اس وقت وہ الحمدللہ کام کر رہے ہیں ایک سائٹ پہ آپ نے بولا کہ بھلوچستان میں جا کے انہوں نے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا جنڈا لگو آیا پرچم لگو آیا دوسری سائٹ پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نہیں انہیں جو ان سے وہ نظر بند کیا نظر بند کرنے کی وجہ ہے کہ حافظ صاحب جو ہیں وہ انڈیا کے بہت خلاف ہیں اصل میں خلاف ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی حمایت کے اندر وہ کھڑے ہوتے ہیں اور جہاد کو زیادہ فوقی دیتے ہیں کشمیر کے بہت بڑے معامی ہیں پاکستان آپ نے بولا جی وہ انڈیا کے خلاف بولتے ہیں یا انڈیا کے خلاف ہیں تو اس لئے پاکستان نے بین کیا کہ وہ انڈیا کے خلاف ہیں اس لئے پاکستان نے بین کر دی یہ مجھے کلیر نہیں ہوا ہے اللہ کے ذات بہت بڑی ذات ہے یہ پاکستان یہ ختم ہونے کے لئے نہیں بنا ہے اس کے پیچھے ہمارے ماشاءاللہ بہت اچھی فوج ہیں اور بہت غیور عوام ہیں اگر کسی کے پیچھے اگر تھوڑی ڈی ٹریک ہوئے کہ اللہ تعالی انشاءاللہ ان کو ہدایت دے گا اور یہ وہ عوام ہیں جنے دنیا کو چنے چبوائے ہیں یہ کوئی معاملی عوام نہیں ہے یہ اللہ کیا آپ کی عدلیہ اس پر نوٹس کیوں نہیں لیتی ہے سوال یہ اڑنا چاہے کہ وہاں مرڈر کا کوئی کیس کیوں نہیں ہوتا ہے سوال یہ اڑنا چاہے کہ ان کے اوپر سو موٹر تیرہ ججوں کا یہ جو ابھی پاکستان کی سیچویشن ہے اور ریسنٹلی سراج الحق صاحب پہ جو کہ ایک اسلامی جماعت کے ریپزنٹیٹیو ہیں ایک بڑے ان کے لیڈر ہیں ان کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے بلوچستان میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اس کے اوپر سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا سراج الحق صاحب پہ جو قاتلانہ حملہ کہیں یا جو اٹیک ہوا یا جو بم بلاسٹ ہوا سب سے پہلے ہمیں اس کی مذہبت کرنی چاہے بینہ مسلمان یہ ایک اچھی چیز تو ہے نہیں اگر کسی نے بھی کیا تو اس کا تعلق اسلام سے تو ہوگا نہیں نہ وہ پاکستانی ہوگا اگر وہ پاکستانی بھی نہیں ہے اسلام میں سے اس کا تعلق نہیں ہے تو آخر وہ کون ہے سب سے پہلے یہ چیز دیں گے ہم اس کو ڈونٹے کیوں نہیں ہیں آپ کے خیال میں میں اس بات سے تو اگری کرتا ہوں جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوگا یا ہوتا ہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے نہیں ہو سکتا اسلام سے تو نہیں ہو سکتا کون ایسی ایکٹیوٹیز میں انوالو ہوگا خاص طور پر بلوچستان میں یہ اٹیک ہوتے ہیں اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے آپ نے بولا پاکستان سے بھی نہیں ہے اسلام سے بھی نہیں ہے پھر کون ہوگا یہ فائن آؤٹ کرنا ہوتا ہے کہ وہ کونسی انٹرنل فورسز ہیں جو ایکسٹرنل فورسز کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں مدب کوئی تو کر رہا ہے نا یہ بلاسٹ کوئی تو کر رہا ہے اور اپنے اندر سے کر رہا ہے جو پاکستان کے ساتھ بہت مخلص ہیں سہجالک صاحب کا مخلص ہونے میں کوئی شک تو ہے ہی نہیں دوسرا جو کرنٹ سیچویشن جو پاکستان کی ہے جس طرح ایک میں پارٹی کا نام نہیں لوں گا جس طرح ایک پارٹی نے کیا ہے اور جس انداز میں کیا ہے شاید مدین گجرات میں بھی نہیں کیا ہوگا جس طرح املاک کو جلایا ہے جس طرح شہدہ کے جو مجسمیتیں ان کو پھینکا گیا ہے یہ اپنے شہیدوں کی بہرمتی کرنا یا اپنے جو پرانی چیزوں کے یا اپنے سربراہان کے یا اس طرح کے سپرسالار کے گورنوں پر حملہ کرنا یہ کوئی دوست اچھے یا اچھے پاکستانی انہوں کا ثبوت نہیں دیا جاتا یہ خبر ابھی آ رہی ہے کہ ایم ایم عالم کے جہاز کو جونسا نقصان پنچایا گیا جناح اس کو خبر کے مطابق نقصان پنچایا گیا یہ چیزیں ہیں اور ایک چیز بہت زیادہ وائرل ہے ہر ایک پاکستانی یہ کہتا نظر آ رہا ہے اتنا انڈیا نے نقصان کیا جتنا انہوں نے کر دیا اتنا انڈیا نے نہیں کیا اتنا پرائیم نیسٹر موڈی نے نہیں کیا انڈیا نے 75 سال میں کیا نقصان کیا مجھے بتائیں جو چار جنگیں ہوئی ہیں کیا ان چار جنگوں میں پہل کس نے کی اور کیا معاملہ ہوا جنگوں کے اعتبار سے یہ ایک الگ سٹوری ہے یہ دوست اور دشمن کی ایک کہانی ہے یہ ابھی ہوا ہے یہ پاکستانیوں نے پاکستانیوں کا خون کیا ہے یہ میٹر کرتا دشمن تو ہوتا ہی ہمیشہ آپ کے وار کرنے کے لئے ہوتا ہے یہ پاکستان کیسے میں فرس ٹائم ہوا جس نے آپ کے اندر رہ کے آپ کے اوپر چھورنگ ہو پا ہے دشمن کا کام یہ آپ پر حملہ کرنا ہے انڈیا حملہ نہیں کرے گا کیا آپ کو گلے لگائے گا اس بندے کو دیکھو ان بندوں کو دیکھو جنہوں نے آپ کے ملک کے اندر اس لاہور شیر مجھے ایک بات کا اور افسوس ہے اگر جلانے والے تیسے دو بچانے والے کہاں تھے ایک کروڑ کی آبادی کا لاہور ہے اگر جلانے والے تین ہزار یا پانچ زار ہے تو کیا بچانے والے ایک کروڑ کے شیر میں پانچ زار لوگ بھی نہیں تھے کیا آپ کو نہیں لگتا سار کہ یہ ایک ٹرینڈ جو چلتا ہے ہماری پاکستان کی پبلک بس اسے فالو کرنے لگ پڑتی ہے کوئی اس کے پر ریسرچ نہیں کرتی تحقیق نہیں کرتی لیٹس پوز جلانے والوں کو ہیرو کہا جاتا تو سب کہتے کہ اچھا ہوا اچھا ہوا ابھی ٹرینڈ چال گیا کہ گلت ہوا تو سب یہی کہتے ایون پی ٹی اے والے بھی یہی کہتے نظر آ رہے ہیں ہم نہیں تھے گلت ہوا یہ جو ٹرینڈ کے پیچھے بھیڑ بکریوں کی طرح پیچھے لگ جاتے ہیں کسی بات کے یار دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اگر ایک گلت چیز کو فالو کرنے تو آپ سارے گلت ہیں ٹھیک ہے نا اس سے پہلے جہاں سے گلتی نکلتی ہے یا جس کی وجہ سے وہ گلتی انفلینس کرتی ہے سب سے پہلے اسی کو پکڑنا چاہے اگر اس کو یہ پتہ ہے کہ اس کے پیچھے لوگ ہیں اور اس کو اپنی گلتی پر سب کو قائل کر رہا ہے یا امادہ کر رہا تو سب سے بڑا ماسٹر مائنی وہیں ہے وہیں سے آپ کو وہیں سے پکڑ دکٹ شروع کرنے چاہے نیچے نظام ویسے ٹھیک ہو جائے گا یعنی آپ ڈائریکٹلی ہیں ڈائریکٹلی امران خان صاحب کو ڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں ڈائریکٹلی ایک سو ایک ون ٹین پرسنٹ میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ بول ہے آپ نے سٹیٹمنٹ سنی ہوگی کہ بھائی میں اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی یار چور آج تک کہا کہ میں نے چوری کیا قاتل آج تک کہا میں نے قتل کیا یہ ڈائریکٹلی ہنڈ این ٹین پرسنٹ کہتے ہیں وہ ایک کرمینل ہے نا بھی پاکستان کی توہین ہے جس طرح کے انہوں نے حالات کیریٹ کی ہیں مجھے بتائیں آج تک پاکستان نے کس نے آپ کے املاک کو جلایا ہے کس نے مجسمے جلایا ہے اور اس کی محظمت بھی آتی ہے تو پندرہ دن بعد یہ محظمت بھی ہے سوالیاں نشان ہیں ایک سوالیاں نہیں ہزار سوالیاں نشان ہیں ٹاپک یہ جس پہ آتے ہیں بلوچستان میں ہی کیوں اٹیک ہوتے ہیں زیادہ تر یا کشمیر کے اگر ایریا کی بات کریں یہ گورنمنٹ سے نہیں یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ کا انٹرس اتر کتنا ہے دیکھیں نا یہ چیز نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے گورنمنٹ وہ تو پچھلے سالوں میں آپ دیکھیں لاہور میں کیا کم دماغے ہوگئے ہیں جیش کیوں تک دماغے ہوگئے ہیں اب یہ دیکھیں کہ آپ کی گورنمنٹ کتنی انٹرس لیتی ہے ان جگہوں پر جہاں سے آپ کا سی پیک سٹارٹ ہوتا ہے اب پورے سی پیک جہاں پر بلین ساب ڈالر کی انویسمنٹ اس کے بیس پہ آئیے آپ نے ان کو کتنا سپیس دیا ہے سوئی گیس پورے پاکستان کو آتی ہیں وہاں کے مقاملوں کو سوئی گیس نہیں ملتی ان کو کتنا سپیس دیا ہے اگر آپ ان کو سپیس دیں گے اپنائیں گے ان کو گلے سے لگائیں کہ وہ روایتی لوگ میں خود ان کو علاقوں سے ہوں وہ روایتی لوگ ان کو روایت اور محمد نوازی اور قربانی اور اس ملک کے خاطر جان دینا ان کو آتا ہے لیکن آپ جب ان کو ان کے رائٹ نہیں دیں گے میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ جب انہیں رائٹ نہیں ملیں گے تو کہیں نہ کہیں دل میں بات پیدا ہوگی جب یہ انہیں لگے گا کہ گیس ہماری کوئلہ ہمارا اور یوز پنجاب میں ہو رہا ہے یوز سندھ میں ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں سوال تو اٹھے گا سوال یہ اٹھنا چاہے کہ آپ کی عدلیہ اس پر نوٹس کیوں نہیں لیتی ہے سوال یہ اٹھنا چاہے کہ پورا صحبہ جس کو 51 پرسنٹ آپ کے ٹوٹل ایریا کا 51 پرسنٹ ہے وہاں آج تک کتنے سو موٹو لیے گئے ہیں کتنے قتل اور کتنے ان شہدہ کو آپ نے رہ گیا وہاں پہ تو اس طریقے سے میڈیا کور نہیں کر سکتا میڈیا کو چھوڑیں سر سب کچھ بینے نا تو لے لیں نا چیپ جسٹس سو موٹو اگر میڈیا بینے لے لیں نا تو وہاں وہ بند ہوتا ہے وہاں چیپ جسٹس کے پر جل جاتے ہیں سب یہاں آکے گوٹو سی یو کہتے ہیں وہاں کبھی کسی جن کے بچے بے شمار بچے ایسے جو لاپتہ ہیں کبھی کسی کو بلا کے کہا گوٹو سی یو کسی والدہ کو کہا آپ کا بچہ نہیں ہے تو میں لاؤ میں آپ کو آزاد کرا کتنے سو موٹو لیے ہیں ہزاروں بچے لاپتہ کس کا لیے ہیں جب ایسے ایشوز ہوں گے جب ان کے بچے اٹھائے جائیں گے جب اسری کے سے پاکستان کی گورنمنٹ ان کے اوپر فوکس نہیں کرے گی کہیں نہ کہیں وہ بیرونی طاقتوں کے ہاتھوں اسعمال نہیں ہوں گے کہیں نہ کہیں ان کے دل میں یہ بات نہیں آئے گی اس سے بہتر تو ہم اپنی ایک سیپریٹ جو سٹیٹ ہے وہ بنا لیں جو کہ ابھی نظر بھی آتا ہے ہمیں نعرے ایسے نظر آتے ہیں نعرے لگانے سے سٹیٹس نہیں بنتی ہیں اگر نعرے لگانے سٹیٹس بنتی تھا تو وہ بہت کچھ ہوتا تھا نعرے لگانے سے آج تا کوئی سٹیٹس بنتی نہیں پریٹیکلی ایگزیکیوشن کتنی ہیں آپ یہ بتائیں ان کو کتنے رائٹس ملتے ہیں آپ نے ان کو کتنے اسلامباد میں وفاق ان کو کتنا پروٹوکول دیتا ہے دوسرا یہ ہے کہ سب سے زیادہ جب آپ سسٹم کو ملائن کرنا ہوتا ہے بلوشستان سے سٹارٹ کرتے ہیں سینیٹر ان کے آپ خریدتے ہیں بلیک میل وہ ہوتے ہیں سب سے پہلے وہاں سسٹم سٹرانگ کریں سب سے پہلے ان کا پارلمانی نظام سٹرانگ کریں سب سے پہلے ان کو جمہوری نظام سٹرانگ کریں سب سے پہلے ان کو رائٹس دے دیں دیکھیں سسٹم کیسے ٹھیک ہوتا ہے آپ کے یہاں لاہور کے دل میں بیٹھ کے ایک بنتی دشتگردیاں کرتا ہے اس کے لئے تو آپ نے کبھی وہ نہیں کہا کہ اس کو کوئی کنڈم نہیں کرتا ہے وہاں بیٹھ کے ایک بلوچی ایک بات کرے گا تو آپ نے پورا علاقہ اس کو بیٹھ کے سالوں جیلوں میں رکھتے ہیں اور ایجنٹ بھی کہہ دیا جائے گا میں ایک اور چیز بتاؤں یہاں پر اٹھایا اس لئے نہیں جاتا ہے کہیں نہ کہیں وہاں بھی ایشیوز ہوتے ہیں سپریڈ مومنٹس وہاں چلتی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں سپریڈ مومنٹس اس وجہ سے ہے کہ جب آپ اپنے بھی بچوں کو جب آپ پرایا کر دیتا تو وہ دوسری سوسائٹی میں جاتا ہے اسی لئے ہم نے بلوچیو کو پرایا کر دیا اسی لئے وہ دوسرے کے ہاتھوں میں چلے گئے ہیں آپ پرنسپل ہیں اور آپ کے جو آپ کا ویجن ہے جو آپ کی سوچ ہے ایسی ہی سوچ ریفینیٹلی آپ کے کالیج کے بچوں کو ہوگی لیکن آپ اس طرح سے ہر بات مجھے آپ نے بولا کہ بھائی وہ موڈی نے گجرات میں نہیں کیا یا اس طرح سے انڈیا نہیں کر سکتا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں اپنے انٹرنل میٹر کو انٹرنل ہی رکھنا چاہیے اس میں پھر کئی نہ کئی ہم انڈیا کو لے آئیں گے دشمنی یا نفرت اس سے تھوڑی بڑھے گی نفرت نہیں بڑھتی سر جی جس طرح کے حرکات کریں گے نا اگزامپل اللہ تعالیٰ ابھی پچھلی قوموں کے اگزامپل دیکھ اگلی قوموں کو سنبالتے تھے یہ تو دیکھیں نا جو سچویشن آپ گجرات کی کوئی ویڈیو نکالیں سیم ٹو سیم پینک کریٹ کی جاتی ہے سیم ٹو سیم نفرت پہ لائے جاتی ہے سیم ٹو سیم ٹرن چلائے جاتے ہیں یہ کون سا باشعور عوام ہے کس طرح کی باشعور عوام ہے جو ایک غلط چیز کو اس دن ایک بچہ کہتا ہے نبی پاک کے بعد یہ ان کے والدے نے یہ کون سا اسلام کہتا ہے کہ نبی پاک کے بعد ان کا درجہ آتا ہے کہیں یہ پروسبل ہے لوگوں کی برین واشنگ کی جاتی ہے ڈی ٹریک کیا جاتا ہے زیادہ تر لوگ یوت مطلب یوت ہیں اگر جس پارٹی کیا بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ یوت ہیں اور کہا جاتا ہے اب آویرنیس آگئی ہے کیا ایسی آویرنیس یہ آویرنیس ہے یہ اگر نبی پاک کے بعد درجہ دیں آویرنیس ہے تو اس آویرنیس پر بھی پھر میں مذہب آپ پھر اکیس توپو کی سلامی ہے اگر ایسی جہالت کو آویرنیس کا نام دے جائے تھا تو اس کو بھی یہ جہالت ہے جہالت کا جو ایکسٹریم درجہ ہے وہ ہے مذہب کے حوالے سے تو ہم بلکل بات نہیں کریں گے کیونکہ نالیج نہ ہو یا کم نالیج ہو تو اس کو ڈسکس نہیں اور علماء کو امپورنٹنس دینی چاہے چاہیے لیکن آداروں کو بھی چاہیے کہ وہ پبلک کو ریسپیکٹ دیں چینج کیسے آئے گا یا نہیں آئے گا ہم آپس میں لڑتے رہیں گے دنیا ہم پہ ہستی رہ گی اور ہم یہ کہیں گے جو کیا انڈیا نے کیا جو کیا امریکہ نے کیا جو کیا اسرائیل نے کیا ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے آپ نے سپیس دیا ہے امریکہ کو سپیس دیا ہے وہ کرے گا آپ نے انٹرنیشن لوگوں کو انفلینس کرنے کے لئے سپیس دیا ہے آپ نے دیا ہے وہ کریں گے اور وہ کرتے ہیں موقع کس نے دیا ہے ہم نے دیا ہے سپیس جب آپ کسی کو سپیس دیں گے وہ آپ کی جوڑوں کو کاٹیں گے سپیس دینے والے آپ ہیں ورنہ کسی کی کیا جورت ہے پاکستان کی آج یہ کنڈیشن ہے ذمہ در ہم ہیں پاکستان کی پبلک ہے پاکستان کے حکمران ہیں یا باہر سے لوگ ہیں میں کہتا ہوں ہر پاکستانی ابھی تک بائیس کروڑ سے پچیس کروڑ ہر پاکستانی اس چیز کا ذمہ دار ہے یہ چیز دیکھیں اگر جلانے والے تین ہزارے تو بچانے والے کھا کوئی ڈونڈے کی بچانے والا کدھر دیں وہ بھی عوام ہی تھی آج عوام جا کے کبھی وہ فلاورز لے کے جا دیں کبھی کچھ یار اس وقت کہاں تھے جب جل رہا تھا تو تو ٹی وی بیٹھ ہوئے تھے ابھی بیٹھ کو اس کو ڈیکوریشن پیس بنا کے جناہ اوز جل گئے جناہ اوز جلے گا جب اس طرح کی ذہنیت پلے گی زمان پارک کے پیچھے مرچزن ہوں گے آج ایک سال سے وہاں کے ریائشوں کو لوگوں نے کوئی ایک ریائشی آ کے کیس کیا کہ ہمیں یہ پرابلم ہے جب آپ جنہیں مظلوم بنیں گے جب آپ آپ کو دبایا بھی جائے گا آپ کی عزت اور تقریم بھی ختم کی جائے گی چینج کی بات کی تھی اس کے بعد وائنڈ اپ کرتے ہیں چینج بتا دیں آئے گا یا نہیں میں آپ کو گلت آپ مجھے گلت یہ انہیں گلت اے ہم آپس میں ایک دوسرے کو گلت کہتے رہیں گے دنیا ہستی رہے گی اور ہم نیچے سے نیچے پاکستان کو لے کر جاتے رہیں گے ایسا رہے گا یا چینج آئے گا ہمیشہ انسان کو پرمید ہونی چاہے اللہ کے ذات بہت بڑی ذات ہے یہ پاکستان یہ ختم ہونے کے لئے نہیں بنا ہے اس کے پیچھے ہمارے ماشاءاللہ بہت اچھی فوج ہے اور بہت غیور عوام ہے اگر کسی کے پیچھے اگر تھوڑی ڈی ٹریک ہو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو ہدایت دے گا اور یہ وہ عوام ہے جن جو دنیا کو چنے چب ہوئے ہیں یہ کوئی معاملی عوام نہیں ہے یہ اللہ کے موجودہ ہے پاکستان بننا دنیا کو چنے پاکستان کی پبلکی بات پاکستان کی بات کرو ان کے ٹیلنٹ دیکھیں ان کے افوج دیکھیں ان کے ہر چیز ایتنی موٹر وے تو انڈیا میں نہیں جنی پاکستان میں پاکستان موٹر وے کے حوالے سے پاکستان کی طرح ان کے اپنے لوگ انڈیا کے لوگ جب یہاں آتے کہتے ہیں زبردہ سے پاکستان دنیا میں چوتھے نمبر پر جو موٹر وے سسٹم ہے یا جو موٹر وے ہیں روڈز ہیں وہ انڈیا میں ہے کیا پاکستان میں دنیا کے تیسے نمبر پر موٹر وے آور آل انفرسٹرکچر کی میں بات نہیں کر سکتا ہوں آور آل انفرسٹرکچر میں میری اندھی ریسرچیں میں اس پر اندھی ڈیٹیل میں بات کروں گا لیکن لاشت آئیم ان کے کبڑی کے جو پلئر آئے تھے وہ انہیں یہ چیزیں جب دیکھی جب وہاں پر یہ سسٹم دیکھ وہ اپنے چینل پر بڑے مطلب دیفرنڈ انداز میں بتا رہا تھا جیسے انہیں فرس ٹائم کوئی چیز دیکھی اس کنٹیکس میں میں بات کروں پاکستان میں کافی زیادہ ہیں کیونکہ پاکستان کی انڈیا میں دو چیزیں شاید مشہور ہیں ایک موٹر وے اور ایک نور جہان صاحبہ اچھا خیر اچھا لگا بات کر کے یہ پرنسپل تھے کالیج کے اور جیسی ان کی سوچ ہوگی وہی سوچ بچوں میں بھی جائے گی اور وہی پاکستان کا فیوچر ہوں گے اچھا لگا ایک چھوٹا سا پیغم پاکستان اور پاکستانیوں کے نام آپ وہ کریں جو اللہ اور رسول کو اچھا لگے آپ وہ کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اچھا کریں دریں اللہ سے میری بات یاد رکھیں اللہ سے ڈر ہوگے تو اللہ کے قریب رہو گے انسان سے ڈر ہوگے انسان سے دور باہو گے یہ ذہن میں رکھیں اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی ماند کے چلتے ہیں انشاءاللہ یہ دنیا آپ کے پیروں میں ہوگی یوتی کی نوک پہ ہوگی سالیکم آپ کا نام زید وقار آپ کا نام حمد ماز کیا کرتے ہیں آپ ہم سائٹ بزنس کرتے ہیں ویڈ سکیل کا بزنس کرتے ہیں پاکستان کی کنڈیشن کے حوالے سے اگر بات کریں پاکستان کے اندر اس وقت کرونا کے بعد سے بزنس کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہیں ہر جو ہمارے لوکل لوئر سینڈرڈ کے لوگ ہیں بہت زیادہ پرشان ہیں اپر کلاس والے تو ان کی انکم ذرا بار سے آتی ہے تو وہ گزارہ کر رہے ہیں لیکن لوئر سینڈرڈ کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ پرشان ہیں اس وقت لوئر کلاس جو ان سے پرشان ہیں ٹاپک کے طرف آتے ہیں بلوچستان میں کیا وجہ ہے کہ بلوچستان میں آئے دین کوئی نہ کوئی اٹیک ہو رہا ہے اور اب تو مذہبی جماعت کے بہت بڑے لیڈر ہیں ان کے اوپر اٹیک ہو گیا ہے میری یہ رائے ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ حادثہ پیش آیا ہے اس کے بھرپور مضمت کرتے ہیں ہم لوگ ہم پاکستانی ہونے کے ناتے اور وہ ایک مذہبی جماعت کے بہت بہت اچھے نام کمائیا انہوں نے بہت اچھے کام کرتے ہیں جماعت اسلامی کی طرف سے لیکن بلوچستان کے اندر انہوں کو رائٹ نہیں دی جاتے جس طرح ابھی سلاپ نے بلوچستان کے اندر کافی ساری طوائی کی ہے ان کو اس کا کوئی رائٹ نہیں دیا گیا بلوچستان کے اندر بہت سہرہ کے تفریق کے مقامات ہیں اور کچھ بلوچیں پاکستان کے اندر پہلے تو وہ پاکستان کو اپنا حصہ نہیں مانتے تھے اس کے بعد کچھ لوگ ہیں سینئر جنہوں نے پاکستان کا اس کو لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ وہاں پہ لکھا لکھایا کام کیے کافی سارے آپ کی بات سے بات سالسا چلاتے ہیں آپ نے بولا پاکستان کا حصہ ہی نہیں بلوچستان والے حد کو مانتے تھے اور کچھ لوگوں نے وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا یہ حافظ احصہ جو اس وقت پاکستان ملی مسلم لیک کی طرف سے لیڈ کر رہے ہیں وہ فیلحال نظرے بند ہیں وہ بھی پاکستان کے طرف سے ہمارے پاکستان کے سیکیورٹی دارے جو ہیں انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ ان کو نظرے بند کریں نظرے بند کریں اور اس وقت وہ الحمدللہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ایک سائیڈ پہ آپ نے بولا کہ بلوچستان میں جا کہ انہوں نے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا جنڈا لگو آیا پرچم لگو آیا دوسری سائیڈ پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نہیں انہوں نے جو ان سے وہ نظرے بند کیا ہوئے ہیں نظرے بند کرنے کی وجہ ہے کہ حافظ صاحب جو ہیں وہ انڈیا کے بہت خلاف ہیں اصل میں خلاف ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی حمایت کے اندر وہ کھڑے ہوتے ہیں اور جہاد کو زیادہ فوقی دیتے ہیں کشمیر کے بہت بڑے معامی ہیں کشمیر کے اندر انہوں نے کہا تھا کشمیریوں سے رشتہ گیا لا الہ الا اللہ انہوں نے کہا تھا کہ زبان میری ہوئے گی الفاظ میرے ہوئے گی کہ زبان کسی اور کی ہوئے گی اگر کسی اور صاحب کا کسی وزیراعظم نے یونوں کے اندر جا کے اگر نے یہ نعرہ لگایا کہ کشمیریوں سے رشتہ گیا لا الہ الا اللہ تو وہ آوی صحیح صاحب کے الفاظ تھے زبان کسی اور کی تھی الفاظ ان کے تھے نظرے بند کرنے کی وجہ ان کی یہ ہے جو ہماری سمجھ میں آئی ہے جہاں تک ہم نے ان کی معلومات کی ہے اس چیز کی کہ ہمارے ملک کے اندر بڑھتے ہوئے لیڈر کو یا کام کرتے ہوئے افراد کو زیادہ تر تنگ کیا جاتا ہے اور اس کے لئے مشکلات پیدا کی آتی ہیں ہم ہی لوگ کرتے ہیں اور اس وقت جو بلچتان کے حالات ہیں جو بلچتان نے یہ بلچیوں نے کیا یا جس نے مردی کیا یہ بہت غلط کیا